خدا حضور جلال کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند آپ سب کو برکت دے مسیح اسمیں آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے پھر سے فضل دیا کہ میں اس کی شیری آواز کو آپ تک پہچا سکوں اور میں شکر کرتی ہوں ان بہن بھائیوں کا بھی جنہوں نے خدا کے کلام کو غور سے سنا اور الہی محبت کے وسیلہ سے برکت پائی ان کی زندگیوں میں خدا نے بڑے کام کیے انہوں نے فون کال کے ذریعہ سے اپنی گوہیاں بے مجھ سے شیر کی عزیزو آج بھی میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں گی یس لورڈ یس میں ایسا ہی چاہتی ہوں خداوند کہ تیرے نام کو جلال ملے اے میرے آسمانی باپ میرے خداوندہ آج بہت ساری زندگیاں برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں عزیزو آئیں کلام کے لیے دعا کریں حاللویہ آپ سب اپنی آنکھوں کو بان کریں حاللویہ قدوس آسمانی باپ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے خداوندہ کہ آج پھر تُو نے مجھے موقع بکشا کہ میں تیرے لوگوں تک تیری آواز کو پہچا سکوں میرے خداوندہ اے میرے آسمانی باپ میں تُس سے منت کرتی ہوں خداوندہ اپنا آسمان کھول آج خداوندہ تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے خداوندہ اپنے آسمانی مند سے خداوندہ آج ہمیں رجا میرے خداوندہ آسمان سے خداوندہ خوراک مہیا کر خداوندہ جو خداوندہ تیرے آسمان سے آتی ہے میرے باپ تاکہ ہم خداوندہ آسمانی مند بٹورنے والے ہوں میرے خداوندہ اور مجھے فضل دے خداوندہ کہ میں تیرے لوگوں کو میں لائق طور پر سرف کرنے والی ہوں میرے خداوندہ آئے پاک رومہ تجھے دعوت دیتی ہوں تُو آ تیری حضوری تیری معموری کو کسرت سے تیرے مسہ کو مانگ لیتی ہوں خداون ہم سبوں کو چھو اور بڑی برکت دے میرے خداون آئے میرے ناصری ہماری مدد کر سہائتہ کر یسو کے نام میں آمین ہاللوئیہ عزیزو آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے اے سونے والے جاغ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کی پانچویں باپ کی چودمی آیت سے لے کے سترمی آیت تک میں آپ کی سامنے پڑھوں گی آپ غور کیجئے گا اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاغ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پہ چمکے گا پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانت چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداون کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے عزیزو پالوس رسول نے افسس کی کلیسیہ کو اس وقت یہ کلام دیا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس کلیسیہ کو اس کلام کی ضرورت تھی اور آج بھی کلیسیہوں میں اس کلام کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ہم مسیحی لوگ ٹوٹلی طور پر سو چکے ہیں اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ سونے والے سے کیا مرات ہے ایک سونا تو ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے جسے ہم نیند کہتے ہیں اور دوسرا سونا وہ ہے جو کہ ہم خداون سے دوری ہے اور ہم اس میں ٹوٹلی طور پر سو چکے ہیں روحانی بیداری نظر نہیں آتی کوئی چرچ ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی ہم اپنے کاموں میں پڑے ہیں خدا کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں کلام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہم روحانی طور پر ٹوٹلی سو چکے ہیں خدا کی نظر میں جو لوگ روحانی طور پر اس سے دور ہیں وہ مردہ ہیں میرے عزیزو اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں اگر خدا کا کلام ہمارے اندر ہے پاک روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہم سو نہیں سکتے پھر ہم جاگتے ہیں اس لیے کہ ہمارا خدا زندہ ہے وہ نہ سوتا ہے نہ ہوتا ہے ہمیں بھی اس کی مانت بننے کی ضرورت ہے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں یس افکورس کرنا چاہیے آگے لکھا ہے مردوں میں سے جی اٹھ مردوں سے کیا مراد ہے اگر کسی زندگی میں گناہ کا وجود ہے تو وہ زندگی مردہ ہے کیونکہ گناہ میں موت کا ڈانک ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے اس لیے خداون نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کے سبب سے ہلاک ہوں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں ہاللیلویہ آگے لکھا ہے تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا مسیح کا نور کیسے ہم پر چمکے گا یہ سمسیح کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں جو کوئی میرے پیچھے چلے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا عزیزو اگر ہم واقعی نور کی مانت بننا چاہتے ہیں زندگی کا نور کی مانت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں واقعی سچے دل سے زندگی کے نور کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تو مسیح کا نور ہم پر چمکے گا اور پھر ہم نور کے فرزند کہلائیں گے پریز تلوڈ آگے لکھا ہے پس غور سے دیکھ کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دنوں کی مانت نادان وہ شخص ہے جو خدا کا کلام نہیں سنتا اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتا اور اس کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت میں کھویا رہتا ہے یا پھر اپنے مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں میں کھویا رہتا ہے اور دانا شخص وہ ہے جو آسمان پر اپنا اچھا خزانہ جمع کرتا ہے جس سے نہ زنگ لگتا ہے نہ کیڑا کھاتا ہے نہ کوئی چوری کا ڈر ہے وہ اپنے عمال جمع کرتا ہے آسمان پر اپنے عمال جمع کرتا ہے وہ روحانی پھلوں کی تلاش میں رہتا ہے عزیزو اسی طرح ہم کلام میں ان دو آدمیوں کی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں سے ایک شخص نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور دوسرے نے ریت پر بنایا جو ریت پر بنانے والا شخص تھا وہ خدا خدا تو کرتا تھا مگر اس کا کہنا نہیں مانتا تھا اور دانا شخص جو تھا وہ خدا کی آواز کو سنتا تھا اس لئے اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور اس کا گھر قائم رہا اور نادان شخص کا گھر آنتی طوفانوں میں بہ گیا اسی طرح ہم دس کماریوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں پانچ اکل منت تھی اور پانچ بے وکوف تھی پانچوں نے اپنی پوری تیاری کی اور پانچوں کو کوئی خبر نہ تھی دولہ آیا اور زیافت میں جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور جو بے وکوف تھی وہ وہیں ادھر ادھر دیکھتی رہی اور دولہ آیا اور زیافت میں چلے گئے اور جب انہوں نے دروازہ بند ہو گیا تو بے وکوف کماریوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو یسو نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا عزیزوں آج بھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ سننا پڑے کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہمیں اپنے نام کتاب حیات میں لکھوانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے یسو کو پہچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں جو آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا وہ نااہل ہے کیونکہ وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا وقت کی قدر کھیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے خواہ روحانی طور پہ خواہ دنیاوی طور پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے میری عزیزوں وقت کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے خدا بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو وقت کی قدر نہیں کرتا آگے لکھا ہے کہ دن برے ہیں واقعے میں عزیزوں دن برے ہیں بدی زوروں پہ ہے خون بریزی عام ہے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں میری عزیزوں آپ خدا کے قیمتی لوگ ہو اپنی زندگیوں پہ غور کرو اپنی نسل پہ غور کرو اپنے بچوں پہ غور کرو ان پہ کڑی نگاہ رکھو کہ وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہیں وہ بری صحبتوں میں تو نہیں بیٹھتے کہیں وہ بدی کی طرف تو نہیں جا رہے آپ ان پہ نظر رکھیں اور انہیں صحیح راہ دکھائیں انہیں خدا ان کے گھروں میں لے جائیں انہیں گرجہ گھروں میں لے جائیں اور انہیں خدا کی راہ کی طرف لے جائیں تاکہ وہ لائک طور پہ خدا کو جانے اور سچ میں مسیحی کہلائیں میری عزیزوں آئیں آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں جو کلام ہم نے سنا ہے کیا واقعی ہم اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے میری بہن میرے بھائی میرے بیٹے میری بیٹی آج غور کر آج غور کر اپنی زندگی پہ کیا تو واقعی نادانوں کی طرح چلتا ہے یا داناؤں کی طرح کیا تو کہیں غفلت کی نیند تو نہیں سو گیا کیا تو کہیں بری سوپتوں میں تو نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو جانچ جانچ تو بہت قیمتی ہے تیرا فدیہ دیا ہے اس نے اپنے آپ کو جانچ اور اپنی روشوں کو صحیح کر لے آج وہ تیری گھر میں آیا ہے اپنی روشوں کو صحیح کر اس میں آپ سے التماس کرتی ہوں آج کہ اپنی زندگیوں پہ غور کریں میں نہیں کہہ رہی خدا کا کلام کہتا ہے وہ گھڑی آن پہنچی کہ نیند میں سے جاگ فیصلہ آپ کو کرنا ہے آج کون سا راستہ اختیار کرنا ہے بدی کا یا پھر خدا کی طرف جانا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں نہیں کہہ رہی خدا کا کلام کہہ رہا ہے اپنے زندگیوں کو آج غور سے دیکھو آمین مبارسستنے لینا جولانی مبارسست مبشک جولانی مبشک 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 موسیقی